بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 3 آج ہم اپنے سبق نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو پڑھیں گے تو بچے آپ لوگ اپنی بکس کھول لیں میں ریڈنگ کرتی ہوں آپ لوگ غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں اور میرے بعد پھر خود سے ریڈنگ کرنے کی کوشش کریں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کون تھے بچے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چار خلفائے راشتین مسلمانوں کے لئے مقرر ہوئے تھے جن میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تھے دوسرے ہمارے جو خلیفہ مقرر ہوئے تھے مسلمانوں کے لئے خلیفہ مقرر کیے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تھے تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ مقرر ہوئے اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے تو آج ہمارا سبق ہمارے تیسرے خلیفہ راشت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کے متعلق ہے تو چلو بچے ہم اسے شروع کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں ان کا تلق قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا غاز کیا تو جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بھی شامل تھے یعنی کہ جب حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام نازل ہوا دین اسلام نازل ہوا اور آپ نے اس دین کی دعوت لوگوں کو دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلے جن لوگوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا تھا ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بھی شامل تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی صاحبزادی کسی کہتے ہیں بچے بیٹی کو ٹھیک ہے حضرت عقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو سے کر دیا تھا منز کہ اپنی بیٹی حضرت عقیہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو سے کر دی تھی ابتدائی اسلام کے جب اسلام کو پھیلایا جا رہا تھا تو ان دنوں میں مکہ والوں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر آپ رضی اللہ عنہ خبشہ حجرت کر گئے تھے خبشہ بچے جگہ کا نام ہے جب ان پر بہت زیادہ مکہ والوں نے انہیں تکلیفیں دینا شروع کی تو وہ وہاں سے مکہ سے نکل کر حجرت کی انہوں نے اور وہ خبشہ چلے گئے اور جب یہ خبر سنی کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو واپس آگے غزوہ بدر کے موقع پر غزوہ بدر بچے یہ ایک جنگ ہوئی تھی جو کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اہلیہ کہتے ہیں بچے بیوی کو حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ انہا شدید بیمار تھی اور اسی بیماری میں وہ وفات پا گئیں جس کی وجہ سے آپ اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکے شریک نہ ہو سکے یعنی کہ شامل نہ ہو سکے اس کے علاوہ تمام غزوات غزوات کسی کہتے ہیں بچے یہ غزوہ کی جمع ہے اور غزوہ کسی کہتے ہیں غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو اس کے علاوہ تمام غزوات جو کہ غزوہ کی جمع ہے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے شامل ہوئے حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی یعنی دوسری بیٹی حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ کا آپ سے نکاح کر دیا یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا شادی کر دی اسی وجہ سے آپ کو ذل نورین یعنی دو نور والے کہا جاتا ہے سمجھ آگئی بچے ذل نورین کسے کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ عنہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کا ایک کی وفات کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی یعنی کہ شادی بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی جس وجہ سے آپ کو ذل نورین کا معنی ہے یعنی کہ دو نور والے انہیں کہا جاتا ہے اسلام اور مسلمانوں کی خاطر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بے دریغ مال خرچ کیا بے دریغ یعنی کہ بغیر پرواہ کیے ہوئے افضل وضوات کے موقع پر آپ نے لشکر اسلام کی تیاری میں دل کھول کر چندہ دیا یعنی کہ مدد کی ان کی مسلمانوں کی مدینہ میں ایک موقع پر مسلمان میٹھے پانی کے لیے بڑے پرشان تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں کا مشاور کون رومہ آٹھ ہزار دینار میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کیا تھا بچے کہہ رہے ہیں کہ مدینہ میں ایک کونہ تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو اس کونہ کا پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا پیسے لے کے وہ اس کونہ کا پانی مسلمانوں کو دیتا تھا جس سے مسلمان بہت پرشان تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہ کونہ جس کا نام رومہ تھا آٹھ ہزار دینار دینار بچے گرنسی کا نام ہے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا یعنی کہ مسلمانوں کو دے دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں میں سے تھے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وہی کو بھی لکھا کرتے تھے وہی کیا کسے کہتے ہیں بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام جو کہ ایک فرشتہ لے کے آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اسے وہی کہا جاتا ہے یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پنچاتے تھے اسے وہی کہتے ہیں اور وہ جو پیغام ہوتا تھا اسے کون لکھتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد وسال یعنی انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی ان کے خاص لوگوں میں شامر رہے خلافت یعنی کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بنے تو آپ ان لوگوں میں بھی شامر رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کی ذمہ داری آپ کے کاندے پر آن پڑی تو آپ نے اس ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا عدل و انصاف قائم کیا اور خلافت کے نظام کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلایا یعنی کہ جب آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مخلیفہ بنے تو آپ نے بھی وہی طریقے وہی نظام رائج کیا جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا تھا البتہ آپ نے ایک انقلابی کام انجام دیا یعنی کہ آپ نے ایک منفرد کام انجام دیا ایک الگز کام انجام دیا قیادت انجام دیا اب تک مسلمانوں کے پاس بحری فوج نہیں تھی بحری کہتے ہیں بچے سمندری فوج کو ٹھیک ہے مسلمانوں کے مقابلے میں رومیوں کے پاس بحری قوت تھی یعنی کہ ان کے پاس سمندری فوج تھی اور وہ بڑے اس پر بڑے نازان تھے یعنی کہ بہت زیادہ فخر کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بحری فوج کی بنیاد رکھی جس کی وجہ سے مسلمان بری بری کسی کہتے ہیں بچے جو زمینی فوج ہوتی ہے جو کہ ہم آپ دیکھتے ہیں نا فوجی جو ہر مشکل گھڑی میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جیسا کہ آج کا لاک ڈاؤن ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ پولیس کے ساتھ ہماری جو فوج ہے وہ بھی جگہ جگہ پر کھڑی ہے اور ساتھ دے رہی ہے تو وہ بھری فوج ہے جو سمندری فوج ہوتی ہے اسے بحری فوج کہتے ہیں اور جو فضائی فضائیہ ہوتی ہے جو کہ فضاء میں لڑتی ہے دشمن کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کرتی ہے مسلمان بری اور بیری دونوں لحاظ سے رومیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے رومیوں کو ایک لحاظ سے مسلمانوں پر جو فوقیت فوقیت حاصل تھی اب وہ باقی نہ رہی فوقیت کیسے کہتے ہیں بچے برطری کو اب وہ ان کی ختم ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرناموں میں سے ایک کرنامہ مسجد نبی کی تعمیر تو اسی بھی ہے یعنی کہ انہوں نے اسے نئے سرے سے تعمیر بھی کیا اور اسے بڑھا بھی کیا تو اسی کیا اسے کھلا کیا آپ نے مسجد نبی کے رکبے کو بڑھا کر رکبے یعنی کہ اس کا جو جتنے پہلے وہ تھی اس کے ایرگے کو انہوں نے کھلا کیا اسے بڑھا کر اسے وسط دی یعنی اسے کھلا کیا اور پتھر اور چونے سے اسے تعمیر کروایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حیاء حیاء بچے کہتے ہیں کسی غلط کام کرنے سے شرم آنا باز رہنا خوشخلقی یعنی کہ ان کے بات کرنے کا انداز بہت پیارا تھا ان کی زبان لے جب بہت زیادہ اچھا تھا دانائی یعنی کہ وہ بہت زیادہ سوچ سے ذہن سے اپنا کام لیتے تھے عبادت تقویٰ کرم اور توازوں میں مشاور تھے توازوں کہتے ہیں بچے آجزی اور انکساری کو ٹھیک ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت اور عقیدہ تھی محبت پیار تھا اور عقیدہ پلگاؤ اور پیار تھا ٹھیک ہے حضرت اسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی دیگر خدمات اور کرناموں میں یہ تو کرنامیں انہوں نے انجام دیئے اس کے علاوہ جو ان کی خدمات تھیں مسلمانوں کے لئے وہ کیا تھیں اور ان کے جو کرنامے تھے ان میں قرآن کریم جمع کرنے کا کرنامہ بھی بڑا اہم ہے اس لئے آپ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے جامع کسے کہتے ہیں بچے جمع کرنے والے کو ٹھیک ہے اس لئے آپ کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ جمع کرنے والا اب بچے مشک میں آتے ہیں بلکہ پہلے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں وفات انتقال غزوات غزوہ کی جمع ہے اور آپ کو میں نے بتایا ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو ذل نورین دو نور والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذل نورین کہا گیا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاہ یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا بے درے پرواہ کیے بغیر وقف جس سے ہر شخص نفع حاصل کر سکے وہی کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرح سے فرشتے کے ذریعے آنے والا پیغام یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل اللہ علیہ وسلم جو بیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے تھے اسے وہی کہا جاتا ہے عدل و انصاف یعنی برابری فوقیت برتری توسی وسط دینا حیاء شرم خوشخل کی اچھے اخلاق توازے ایجزیو انکساری اب اچھے ہم مشک کی طرف آتے ہیں ہمارے مشک میں سوال نمبر ایک ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا حضور پاک سوال نمبر دو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رکیہ اور حضرت امیہ قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کون سا کونک خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا جواب ہے مدینہ میں مسلمان میٹھے پانی کے لئے بڑے پریشان تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کا مشاور کون رومہ آٹھ ہزار دینار میں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا سوال نمبر چار ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کس کے انتقال کے بعد خلیفہ بنائے گے جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا تھا اب بچے گھر کا کام کیا ہے صفحہ نمبر آٹھ اور نو جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے آپ نے اور الفاظ مانی اور سوال نمبر ایک دو تین اور چار جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے خوشخط طریقے سے اپنی کعپی میں لکھنے ہیں امید کرتے ہوں بچے آپ کو آج سبق سمجھ آ گیا ہوگا اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ